ہیلو ایوریون سلام نمستے سنس ریکال میرا نام ہے محلیج اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں یہاں پر آپ سے ایک نیوز شیئر کرنے آئی ہوں اور آپ لوگوں سے سب سے ایک ریکویسٹ کرنے بھی آئی ہوں اگر آپ نے یہ نیوز نہیں دیکھی ہے تو یہ ٹویٹر پہ وائرل ہوئی دی ہے ایک لڑکی جس کا نام ہے انیکہ اتیق یہ پاکستان کی رہنے والی ہے اس کو اس ہفتے راولپنڈی کے کورٹ نے سزائے موت سنائی ہے بلاسومی کے کیس پہ اور اس کو بھی سال کی سزا بھی سنائی ہے اور دو لاکھ کا جرمانہ ادا کرنے کا بھی بولا ہے تو اس درکی کا قصور کیا تھا کیونکہ اس نے کوئی ووٹس ایپ میسیجز کسی کو بھیجے تھے جنہوں نے جا کر وہ ووٹس ایپ میسیجز ریپورٹ کر دیئے اب ہم کو یہ نہیں پتا کہ وہ ووٹس ایپ میسیجز نے خود بھیجے ہیں یا کسی اور نے اس کے فون سے بھیجے ہیں پاکستان میں بلاسومی لوہوں میں کسی کو پھسانا کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ کو صرف ایک چیز بولنی ہوتی ہے کہ اس نے غصہ ہی کیا ہے اس کے آگے لوگ سنتے نہیں ہیں وہ تو شکر یہ ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ورنہ اس کو بھی موب لنچنگ کر کے ورنہ مار دیا جاتا ہے یسے کہ مشال خان کے ساتھ ہوا تھا جیسے کہ سلمان تحصیر کے ساتھ ہوا تھا تو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ پلیز ٹویٹر پہ جائیے اور ٹویٹر پہ جا کر آپ لوگ ٹویٹ کریں اس کو جتنا آپ لوگ ری ٹویٹ کریں گے اتنا یہ ٹرنڈنگ میں آئے گا اس وقت بکواس چیزیں ٹرنڈنگ میں چل رہی ہیں تو پلیز یہ ہم ریشنلس لوگ جو باہر بیٹے ہیں ہم ہی کر سکتے ہیں جتنا آپ اس کو ری ٹویٹ کریں یا اپنی کسی بھی آئی ڈی سے جا کے ٹویٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی اصلی آئی ڈی سے نہیں کرنا چاہتے ہو تو مجھے پتا ہے کہ آپ سب لوگوں کے پاس فیک آئی ڈی سے ہیں تو فیک آئی ڈی سے جا کر ہیش ٹاگ انیکا اتیک آپ ٹیک کیجئے اور ری ٹویٹ کیجئے اس کو جتنا آپ ٹرنڈنگ میں لائیں گے اٹلیس تھاؤزن سے ٹو تھاؤزن ٹویٹس ہوں گی تب ہی جا کر اوفیشلز یا بڑے بڑے لوگ اس کو دیکھیں گے تب جا کر ہی کچھ اس پہ ہم دباؤ ڈال سکتے ہیں لوگوں پر دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آرام سے کسی پہ بھی گستاخی کا الزام لگایا جا سکتا ہے اور عمران خان صاحب یہ ہے آپ کی مدینہ کی ریاست جہاں پر انصاف اس طرح سے ملتا ہے بلاسومی لاؤ جو کہ چودہ سو سال پہرہ اتنا پرانا لاؤ ہے موسٹ اف دا کنٹریز جتنی ہیں انہوں نے ختم کر دیا اس کو اسی وجہ سے کہ کسی بھی بے گناہ کو اور آپ کے ملک میں تو ایسی جسٹس نہیں ہوتا ہے تو کسی بھی بے گناہ کو پکڑ کے آپ جو ہیں وہ کر دیتے ہیں آپ کی پرائیورٹیز کہاں ہیں آپ کے ملک میں بم پھٹ رہے ہیں آپ کے ملک میں پنی نہیں آتا آپ کے ملک میں الیکٹرسٹی نہیں آتی آپ کے گیس کے لالے پڑے ہیں آپ کو کوئی لون دینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کا ملک کرزے میں دباوا ہے اور آپ کی پرائیورٹیز یہ ہیں کہ چھپے سال کی لڑکی سے آپ کو اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ اس کو سزا موت دے دیا آپ نے صرف گستاخی میں بلاسمی کے اس میں یہ ملک کس طرف لے کے جا رہے ہو آپ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے عرصے میں پاکستان کا افغانستان سے بھی برا حال ہونے والا ہے اگر آپ اسی رستے پر چلتے رہے تو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز جا کر آپ لوگ ری ٹویٹ کیجئے اس کو جتنا ری ٹویٹ کر سکتے ہیں اور میں گزارش کروں گی کہ جتنے بھی پاکستان میں بھی لوگ ہیں تھوڑی سی ہمت کر کے آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں کیونکہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کوئی لیبرل یا کوئی بھی جو موڈلز ہیں ایکٹرز ہیں میڈیا میں جو اتنے لیبرل بنتی ہیں جو پارٹیز میں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن رہی تھی ویسے آپ لوگ سب لیبرل بن جاتے ہیں مگر جب ایک بندی کے اوپر آئی ہے وہ کہاں گئی ساری عورت مارچ والی عورتیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی نے یہ بھی اس ہیشٹیک کو ٹویٹ کیا ہو یا اس کے اوپر آواز اٹھائی ہو اور میں سمجھ بھی سکتی ہوں کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ کیونکہ آپ لوگوں کو اپنی جان پیاری اگر اس کے حق میں کوئی پاکستان سے بولے گا بھی تو اس کو بھی لوگ جو ہیں سر تن سے جدا کے نارے اور دھمکیاں دینے شروع ہو جائیں گے تو آئی کن انڈرسٹین مگر پھر بھی تھوڑی سی حمد چاہیے آپ لوگوں کو ہم جیسے لوگوں کو یہ آواز اٹھانی پڑے گی ورنہ پھر آج یہ لڑکی ہے کل آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے کل آپ خود بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ جو law ہے یہ یہ نہیں دیکھتا کیا آپ مسلمان ہیں یا نون مسلم ہیں کوئی بھی اپنی دشمنی میں آ کر آپ پہ الزام لگا سکتا ہے اور جب تک judgment آئے گا جب تک آپ کی وہ صفائی ہوگی تب تک آپ کی آدھی لائف جو ہے جیل کے اندر سڑکے گزر گئی ہوگی تو پلیز میں سب لوگوں سے اپنے فالوئر سے سب لوگوں سے request کرتی ہوں کہ پلیز اس ویڈیو کو share کیجئے اس ویڈیو کے لنک اس ویڈیو کے description میں میں لنک دے دوں گی جو ایک petition start کیا گیا ہے اس پہ جا کر پلیز sign کیجئے جتنے زیادہ ہمارے signatures آئیں گے ہم لوگ یہ internationally اس کے اس پہ pressure ڈال سکتی ہیں اپنی power مت بھولیں ہم لوگوں کو اب یہ time آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو آواز اٹھانی پڑے گی اور یہ دکھانا پڑے گا پاکستان کو کہ ہم لوگ بھی ہیں ہم بھی ایسے لوگ ہیں جن کی آوازیں سننے کی ضرورت ہے rational لوگ بھی ہیں لوگوں کو اپنی زندگی اپنے حساب سے جینے کا پورا پورا حق ہے اور اس کے لئے ہم آواز اٹھائیں گے اگر آپ یہ instagram پہ دیکھ رہے ہو تمہا پر بھی میں لنک آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں ڈیک کر دوں گی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو لنک آپ کو description میں مل جائے گا پلیز جائیے یہ petition sign کیجئے پلیز جائیے اس کو retweet کیجئے جتنا آپ کر سکتے ہیں ابھی یہ fresh case ہے میں نہیں چاہتی کہ ایک ہفتے دو ہفتے میں جیسے news آتی ہے باس ہی ہو جاتی ہے تو لوگ بھول بھی جاتے ہیں تو ہم اس کو نہیں بھول دیں دیں گے اس کو جتنا آپ share کر سکتے ہیں پلیز کیجئے اور بس میں یہی آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گی thank you so much ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں